بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ہم ادو نظر محنت کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں مشکی سوال کریں گے وہ ہے یک چشمی ہے یک چشمی ہے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لکھی جاتی ہے ایک تو یہ آپ کے سامنے ہے لال رنگ میں جب کسی لفظ کے آخر میں الہدہ سے آتی ہے علف کے بعد تو یہ ایسی لکھی جاتی ہے لیکن جب کسی حرف کے شروع میں آتی ہے یا درمیان میں آتی ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر درمیان میں آئے گی تو یہ اس طرح سے نیچے کو ایک نکر کی شکل میں آئے گی اور شروع میں آئے گی تو پھر یہ دال کی شکل کی ہوگی اور جو کالے رنگ کی ہے وہ الہدہ سے آتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کچھ الفاظ دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے یہ ہے چھوٹی یہ یہ ہی یہ ہی کو جب ہم ملا کے لکھیں گے تو بن جائے گا یہ ہی آپ دیکھیں کہ چھوٹی ہے نے ایک نیچے کو کونہ نکل کے چھوٹی اُلٹی پیش لگا دیتے ہیں تو یہ یکچشمی ہے کی درمیانی شکل بن جاتی ہے یہ کیا ہے جب کوئی تہوار ہوتا ہے جب ہم کوئی تہوار مناتے ہیں تو ہم آتش بازی کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں تو تہوار کو کیسے لکھتے ہیں تے ہے واؤ علی فرے تہوار آپ دیکھیں کہ تہوار میں یکچشمی ہے جو ہے وہ درمیان میں لکھی جائے تو کیسی لکھی جاتی ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دو ہی تہوار ہیں عید الفطر اور عید الازحہ عید الفطر جو ہے وہ رمضان جو ہے اس کے بعد منائی جاتی ہے روزے رکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے عید الفطر میں بھی آپ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھی جاتی ہے عید کی اور دوسری عید الازحہ جس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں یہ دو مہینے داستین بد حج کے موقع پر جو لوگ حج نہیں کرنے جا سکتے وہ دسویں دن قربانی کرتے ہیں اس میں بھی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تکبیریں کھلے میدان میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں لوگ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں تو پیارے بچوں ہمارے دین میں صرف دو ہی تہوار ہیں ہمیں نہ اس سے زیادہ منانے چاہیے نہ اس سے کم کرنا چاہیے پھر ہے یہ کیا ہے بھین بھین کو کیسے لکھتے ہیں بے یکچشمی ہے اور نون اور آپ دیکھیں جب ہم اس کو کٹھا لکھیں گے تو یکچشمی ہے جو ہے اس کی شکل بدل جائے گی تو بھین بھائی جو ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے پھر ہے نہیں نون یکچشمی ہے یہ اور نون گنا اور اس کو اکٹھا لکھیں گے تو نون یکچشمی ہے کی آپ دیکھیں شکل بدل جائے گی تو آپ نے کس چیز سے نہ کرنی ہے جھوٹ سے غیبت سے غصے سے حسد سے جھوٹ بولنا ایسے ہی ہے کہ آپ کو ایک جھوٹ بولنے کے لیے جب بولتے ہیں تو سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں سے جھوٹ کو نکال دیں نو بولیں نہیں جھوٹ نہیں بولنا پھر ہے کہیں کہیں کیسے لکھا جاتا ہے کاف ہے یہ نون گنا اور آپ دیکھیں کہیں میں بھی یکچشمی ہے کی شکل بدل جاتی ہے تو پیارے بچوں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری تعلیم کا کیا مقصد ہونا چاہیے ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے اس کے لیے آپ بچے ہیں تو اپنے آپ کو پابند کریں کہ آپ نے کچھرا جو ہے وہ رستے میں نہیں پھینکنا بلکہ نیچے نہیں پھینکنا ہمیشہ کچھرا دان میں پھینکنا ہے آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے تو لوگوں کے لیے جو ہیں وہ خوشیاں بانٹیں آسانیاں بانٹیں اچھی عادتیں اپنائیں جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے غیبت نہیں کرنی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہر ایک کا عزت اور احترام کرنی ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ خود سے پڑھنا شروع کریں اب ماشاءاللہ آپ کو افضل پڑھنا آگئی ہے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے ہمارا اللہ کیسا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں